پریس کلب آف ہیدرباد واقعے سوماجی گڑا میں ایک پریس کانفرنس منقید کی گئی جس کا موضوع میز پر شیعہ مسلمانوں کی نشست کو دوبارہ حاصل کرنا مشرق وستی کے معروف اور سینئر سیاسی تجربے کار جناب شوکت بھارتی جو کہ نئی دل ہی سے یہاں پر پہنچے تھے دیگر ممتاز شیعہ مسلمانوں کے ساتھ پریس سے کتاب اور سوالات کے جوابات دیئے گئے بحث ہندوستان کی شیعہ مسلم کمیونٹی کی موجودہ صورتحال اور حالت زار اور خومی میز پر نشست حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر مرکز کی گئی تاریخ میں خوم کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک اس واحد برادری یعنی شیعہ مسلمانوں کے ساتھ نہ تو کسی خسم کی حمایت اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا اس کمیونٹی کے افراد ہمیشہ سے ہی محضیب آجیز اور باویخہ رہے ہیدرباد شہر کے بانی خطب شاہ خودشیا تھے اور خطب شاہ امن پسند اور سیکلر ہونے کے لیے مشہور وہ معروف تھے جب ریاست تلنگانہ میں ٹی آریس کی حکومت بن رہی تھی تو ان کا منشور یہ تھا کہ دونوں بونالو اور محرم کو خصوصی درجہ دیا جائے گا اور جب بونالو کو درجہ دیا گیا تو محرم ہمارے تاؤن پر مبنی اور غیر جانب دارانہ نویت کی وجہ سے نہیں رکھا گیا حکومت میں ہاں ان کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ برادری کے ساتھ ہمیشہ سوتلی ماں والا سلوک کیا جا رہا اس موقع پر تمام ذمہ داران نے بتایا کہ مذہبی مخامات کو لے کر تجاوزات اور مذہب تبدیل حقوق سے انکار اور مخصوصی طاقت کے عہدوں سے شیعہ برادری کے قلاف و فیصلے کمیونٹی کے ساتھ انتہائی نائنصافی کا سبب بنی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات ابن مولوی سید ہمائیون حیدر المارک منجود ہمارے پاس ایک معالم ہے جو بین اللہ خوامی ستے ایک انٹرنیشنل شیعہ سکالر ہیں ان کا نام ہے مولانا جباد نخوی استاد جباد نخوی وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم کو پتا چلا ہے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے خلاف ظہر اگلتے ہیں اور صرف اس لیے ظہر اگلتے ہیں کہ جاکہ ہندوستانی جو شیعہ ہیں وہ انہوں کی پوزیشن کو مشکوک کرنے کے لیے اور وہ انہوں کو نخصان پہنچانے کے لیے اور ان کا نیٹورک پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے اور نورت انڈیا کے اندر ہمارے بھائی صاحب جو شوکر بھائی صاحب ہیں انہیں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس نیٹورک کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے مگر ساؤت انڈیا ہیدر آباد کے اندر وہ نیٹورک جو ہے فروغ پا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور انہوں کا نظریہ یہ ہے کہ شیعوں میں بھی آپس میں تفرخہ پیدا کریں اور شیعہ سنی فساد بھی برپا کریں افواہوں کے دریئے سے جن کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے اور اسی لیے ہمارے شوکر بھارتی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے ہم کو حکومت کا سہارا اور حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور کمیشنر سٹی پولیس کا ہم کو مدد چاہیے وہ نیٹورک کو ہم بے نخاب کرنے کے لیے اور شیعہ سنی اتحاد جو ہے اس کو ہم اور فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس وقت جہاں شہر ہیدر آباد میں کوئی شیعہ سنی کوئی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ سب ہم لوگ شیر و شکر کی طرح رہ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ غلط سہمیاں افہیں اڑا کے اور ایک تفریخہ پیدا کر کے شہر کی پورامن فیضہ کو مقدر کرنے کی کوشش کرنے ہیں وہ ہی ہماری کمیشنر سٹی پولیس سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو بے نخاب کیا جائے اور ان کو کیفریک کردار تک پہنچایا جائے مہنت لگن نفاسد کا حسین مرکز جہری crafted just feel میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کی آپ کا دل شیط لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملے کاری گری کی اسلی مائنے آپ کو جہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے ہر 916 hallmark جوڑی پر only 4.9% wastage no making charges جہری crafted just for you gold, diamonds and platinum opposite success school 7 tom's road ڈولی چاکی ہیدرپار